سب سے بڑی منڈی نشوں کی وہ مغربی ممالک ہیں کیونکہ وہ بھٹکے ہوئے ہیں نہ اللہ کا پتہ ہے نہ اللہ کا حسول کا پتہ ہے نہ جنت کا پتہ ہے تو وہ اس میں اپنے ذہنی تناؤں کو کم کرنے کے لیے کوئی شراب پیتا ہے کوئی کٹکا کوئی کوکین کوئی ہیروین اس کے باوجود زندگیاں بھی ران ہیں زندگیاں بھی ران ہیں اس کے باوجود زندگیاں بھی ران ہیں ہمارے کالج دور میں ایلویس پریس لے یہ پہلا تھا پاپ سنگر تو ٹائلٹ میں مر گیا ٹائلٹ میں جہاں اس کی گاڑی کھڑی ہوتی تھی لڑکیاں گاڑی کو چون چون کے سرخ کر دیتی تھیں لیکن خود ٹائلٹ میں موت آئی اور نشم میں غرق ہو گیا تھا کئی عورتیں خودکشی کر گئیں اس کی موت پر ہماری نسل میں نشہ بڑھ رہا ہے آوارگی بڑھ رہی ہے کہ نہ اللہ سامنے نہ اس کا نبی سامنے نہ جنت سامنے جنت اللہ نے پینے پلانے کی تین محفلیں بتائی ہیں جنت میں اِنَّ الْعَوَرَا يَشْرَبُونَ مِنْ كَاسِنْكَانَ مِزَاجُ بَا كَافُورَ جنتی جنت کی شراب ہوگی جان ہوگا سراہی ہوگی اور اس میں خود ڈالیں گے اور پینے گے ان کو بھی پلانے والے نوکر ہوں گے لیکن تین درجے اللہ بتانا چاہتا ہے اس لئے تعلیر مختلف کی سب سے ادنا درجے کے جنتی کے اسی ہزار نوکر ہوگی لہذا نوکروں کی کمی نہیں ہے سب سے آخر میں جہنم سے نکڑے گا سب سے آخر وہ جب وہ چندت میں جائے گا تو اس کے نوکر کہیں گے ہمارے آقا آپ تو بڑی دیر ہی کر دی آپ نے کدھر رہے گئے وہ کہے گا شکر کرو میں آگیا جب میں بڑے لیتر خواہ رہا ہوں پر اس سے آپ میری چنگی طولائی کیتی ہے مار مار میرا حچر کر دیتا ہے پھر آگے اس کو لے جا کے بٹھائیں گے وہ اسی ہزار نوکر کھلا بھی رہے پھر کہیں گے اب آپ اپنی بیگم صاحب سے مل لیں وہ غائب ہو جائیں گے سامنے سے پردہ ہٹے گا تو جنت کی لڑکی بٹھی ہو اس کو دیکھے گا یوں دیکھ کر بس وہیں فکس ہو جائے گا چالیس سال بس ہے یا جنت دو زندے کالے فرشتے ویکھے وہ جنت دی حور ویکھے کملہ نہ ہوئے تو ہوتی ہوگا یا دے دے کالے فرشتے جنا مار مار ہو دے تباہی پھر یا جنت دی حور جو سورج کو انگلی دکھائے تو سورج نظر نہ آئے میرے نبی کا فرما سورج کو انگلی دکھائے تو سورج نظر نہیں آئے سمندر میں سا سمندر میں تھوک ڈال لیں پچھلے دو سال سے سردرد کی وجہ سے کوئی زیادہ سفر نہیں ہوئے فرنہ پوری زندگی باہر کے سفر اور ہر باہر کے سفر میں کوئی نہ کوئی سمندری سفر میں جب سمندر کی لہروں کو اٹھتے دیکھتا تو مجھے یہ حدیث زیادہ آتی کہ یہ حالتوں نے کیا خلقت بنائی ہے کہ سا سمندر میں تھوک ڈال لے تو سمندر میٹھے ہو جائیں گے شہد کی طرح میٹھے ہو جائیں گے سبحانہ اس کو تھوک آتا ہے تھوکتہ خصیبت ہے وہ ویسے کوئی دو چاہے دو دو کٹھا کو ڈال کر کے جھب دو کریں کوئی کٹھا بھی گرزی آئے تو سا سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں سا سمندر بول کیسا میٹھا ہوگا سبحانہ تو چالیس سال پس ایسی دیکھتا ہی جانا ہے آخر وہ کہیں گے میرے پاس نہیں آگے پھر اس کو ہوش ہے تو کون ہے وہ کہے کہ میں تیری بھیلی ہوں تیری نہیں بیٹھنی ہوں پھر جائے کہ اس کو معانکہ کرے گا ستر سال کا معانکہ